ایڈیڑا جنازہ ہے ایڈی تو بعد جیڑی دعا منگ دے ہو کتھ لی کیوں کتھ لی کیوں دعا میں کہا جی اگر منگ لئیے حرام ہے اچھا میں کہا جی حرام میں کہا جی پھر سوچ کے دسو میں کہا منگ لئیے حرام ہے میں کہا اچھا کیوں اندھر کیوں کہ ویچ دعا ہے کیوں کہ ویچ دعا ہے اچھا کیا لگڑی میں کہا کگر کگی میں کہا جی ویچ ہوئے اچھا termin closed میں کہا کگ چر بائی کہ ذرا تسلیمی آلگار کرنے ہیں میں کہا میں نو لگ دے تو انہوں بھوک لگی ہوئی توانو بھوک لگی ہوئی ہے حضور دے زمانے ویچھ ایک بندہ آکے نے اچھا اچھا بولیا میں جی کر دیں گا میں جی کر دیں گا حضور فرمایا انہوں بھوک لگی ہے تو کر پانی دے سرکار سرکار بھی تکریم میں کہا میں نو لگ دے تو انہوں بھوک لگی ہے میں کہا جو روٹی پانی دے اچھا میں کر پچھے آ اے بڑی محبت کردہ ہے ماشاءاللہ آج حالانکہ میں بڑا اکھا پہنچیا بڑی گردی بجائی ہوتے جنازہ دی بجائی تھوڑا جہاں لیٹ ہو گیا پہنچ گئے میں کہا جی روٹی شوٹی پکیے انہیں کہا جی کھانا پکیے میں کی پکایا جی انہیں کہا دیسی ککڑا میں کہا حضرت صاحب دیسی ککڑا تھوڑا جی کو تھنڈے ہوئے حضرت صاحب تھوڑا جی تھنڈے میں کہا جو بیٹھا کس میں گئے اسی دیسی ککڑا آگیا میں موٹیا 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 حضرت انہوں پا دیتیا تھوڑا جب میں کھنڈے کریے اے تھوڑا جب میں انہوں ٹکر پانی اللہ ہوئے میں انہوں تو ایسی بھی بیٹھے میں اپنی گاہل کرنی ہے جی میں ہوں اندازتے بیٹھے ہوئے سبحان اللہ کس ویلے آکھے بارہ بیواجی گئے سبحان اللہ وہ اپنے چک کرے میں جدو انہوں بوٹیاں 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 حضرت انہوں دیتیا حد ہی ہیں کہ دو طرح بوٹیاں جدو حضرت سٹور کر لیں آتے حضرت انہوں نے پانی میں کہا ویچ پانی ویچ میں کہا حضرت صاحب ویچ پانی اللہ دی کس میں ویچ پانی میں کہا ڈانگ میں نو پھڑا آنا ہون میں کہا یہ پانی تو مانگیا ہیک بگاں مانگا تنو بندے بیا پترا ویچ پانی اتواراں ہون سجے بے کے کبھے میں کہا انسان دا پتر بان ہے مرے جے ویچ پانی ہوئے تو تو تزا نہیں پینا چاہیے نا مطلب کئی بندے انہوں سمجھان لئی بھی بندے انہوں تھوڑا جا جٹ کا مزاج لیکن نا گو سنو خیر چپ کر گیا ہون سجے کبھے ویچے میں کہا پیار نال میں نے دس ویچ بھی پانی ہے تو بھی چلو پی لے نال منڈے سن ترہ چار میں کہے کونے انہوں نے دس سجے فلائے فلائے ہیک منڈا نال تھوڑا جیسی ہو باو ٹائپ میں کہے کونے انہوں نے کہے میرا سالہ ہے انجینئر ہے ریسنٹلی انہیں اپنا 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 ایو 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 ایٹی تو ان انجینئریں کی سمجھایا تھا میں کہے کھنے کھا لے ہاں میں کہا جی ہون آنی ہے چاہ تے چاہ دے آمن تک میں گل پچھوں تو اٹھے کو لکھ جی میں کہا سچی دسنا ڈنڈی نیمارنی بچے ہو کنے کنے جنازے پڑے جو ایک اندر دو پڑھن پانچ پڑھن ساتھ پڑھن ری پڑھن میں کہا تس اندر ست تسی چاہ تو پہلے پہلے پانچ تن پاک دے نا دیا پانچ غلطیاں ماف ویچ چلی دعا سنا دے میں کہا لڑائی کتا ہو وہ سنجھے کبھے گئے جدو میں گل کیتی نا وہ جیڑا بچہ سی نا باؤ او دیا اکھاں چکا تھو میں نو اندر سار جی سلو اندر بدبخت میرا بہن ہوئی ہے میرا پچھلے مہینے اببہ مرے سار جی ویچ چلی دعا میں نو نہیں آئی اٹھوالی ایس نی منگڑ لی ہونتو سندسو بھئی مطلب سوچن دی بات ہے انج شدت اخیار کر کے آخر کی ریزلٹ کٹ رہے ہو قوم نو ایجوکیٹ کرو لڑائی مکے انہ لڑائیاں نو ہونتو سی کفن دفن تک لے کے آ چکے ہو مرن والے نال انہ ویرتے نکتو خدا دے ہو انج تے ظلم نہ کرو ایک ایسا تصور ہے قسم خدا دیا گلے جنگ اے خانے والا لے پاسے عجیب تماشہ ہویا دو پتر سندس دو جے بیلیاں نال پڑھ دے ہوئے بھرا سننی سی انہا فوراں پترہ میت چاہی درامہ چھیک لائی منجی انہا چاہی چھیک لائی میت تھل لے منڈے کہنے لگے کیوں کی دے اسی نہیں منگنی دعا انہا نے کہا بھرا ماں نے کہا بھرا ساڑ نے دعا منگا انہا نے کہا نہیں منگنی انہا کیا منگنی ہیں انہا چکی انہا سٹی وہ میت تھل لے دیکھ بھئی وجہ میں اکا مجرمین ہونا پچھا مسئلہ میں اکا مسئلہ اے بے او جرم بچے ہیں دا نہیں اکا کی دے میں اکا میت دا کسور ہے اکیو کی میں میں اکا جیڑا بدبخت مرن والا ایو جی علم دے کے گئے بھر میرے مرن تو بعد دعا ہی نہیں منگنی او دا کسور تھوڑے دعا کرو اللہ تو انہوں میں توفیق دیتی ہے مرن تو بعد ہاتھ چاہ کے ساتھا نہ کرو تیجا نہ کرو چلی سوانہ کرو کچھ نہ کرو دعا تا منگنی اگو رکھ کے نہ منگو پچھو رکھ کے تا منگنی لڑائیاں منگنہ دیکھو کرنا لیکو گل لے دعا منگنہ نبیاں دی علاقہ دی مسلمانہ دا شعار ہے اینو جیڑا نام مرضی دیو اے اللہ دی بار گاوچ او دی مغفرت دا اے احتمام ہے اور اے مدت تو ہے مدت تک انہیں قیامت تک انہیں سٹائل بدل دے رہنگے کدھے مسیح تینچو یا دینے کل اور تھوڑا جی اڈوانس دنیا ہو گئی ہے انہاں حالیں چاہ بھی کر رہیے انہاں اگے بھی ہاں اے ہے کہ بے جا صرف دے رہو بچہ یتین ہے کوئی چودری ملک نواب تھکے دار نہیں یتیما دی اجازت تو بغیر مرن والے دا پیسہ خرچ کر کے مٹھے بھی پکالو لونے بھی پکالو تفلانی بھی پکالو کوئی بدماش نہیں پکا سکتا یتیم بچے اینے انہاں دی اجازت تو بغیر جب تک وڑھنے بالگ نہیں ہونگے انہاں دی مرضی تو بغیر کوئی چاچا ماما پپا فلانا ڈھنگنا تھکے دار بن جانے ایساں بڑا خرچہ کرنا ہے بڑی چودری صاحبان خان صاحبان حاجی صاحبان مر گئے کسے نو کوئی جرت نہیں مرن تو بات اسراف کر کے واقع جناب مہد کرنا ہے نا اور نا یہ چیز ضروری ہے انہی انہی دکھنے بن رہی ہیں خبردار ایسا نہیں ضروری ہے کہ اگر تو انہو اللہ تعفیق دیتی ہے انہی ایک ضرور کئی بن گا دینا اگو رکھ کے پڑھ دیو اچھے ایک اور تمہیں سا جائے سننی کر دیو اینی چنگا لگ دا مہا کھیڑا اے گلاس پانی دا بھار کے رکھ دے دیو فروٹ بھی رکھ دے دیو خودے دودھ بھی رکھ دے دیو بڑے کملے بندے ہو سانو تسی بے وکوب بنا دے سانکھے ہویا کیے اے فروٹ تواڈے سارے مچندر کھون مول بھی پیر مچن لاؤ جی صواب پڑ گیا عجیم تمہ سے نے فروٹ کھا وہ تسی دو دو پیو تکی آن دے ہو سواب سوال بڑا چست دارے لیکن جواب بڑا جاندارے جاگ رہے ہو گل کری چست آلی ہے فروٹ کون کھانا ہے بولو سارے سارے پیٹے پا رہے ہو اے مدینے جاؤ اچھا چنگ یہ بھلے بندے آ کریں مول بھی کھان دے نای اتوانو خدا مدینہ بھی کھاویدہ مطلب ہے توسا اس دن ماسک چاڑتے آن دے ہو ہاں ہیک قدہ کہلہ جا مولو بھی کھا ہی لیندہ ہے سارے دسانے کھاتے نا پاو ہاں کئی بندے رہے کہنے ماشاءاللہ نا لے مچھ ہنو تا دیتی جانے نا لے دو ترائے سیب کھا لے ہکیس کیسے تیر نکے دیماں واسطے اے فلانے واسطے آپ تا چاہ کے لائے جاندے ہو کرمہ لے ہو لیکن کوئی اللہ تو ان سلامت رکھے جو ہے نا کوئی بات نہیں کھانا چاہید ہے لیکن اگر وہ بندہ زور دے ہوئے اے انجنی کرنا چاہید ہے سارے کی میں اے جناب فروٹ بھی آگیا اے پانی بھی آگیا کھاندہ کون ہے زندہ کون تو بولو زندہ سواب کی نوک یہ کی میں تماشا بڑا نہیں ہو یہ ہے ہی نہیں ہے سارے کوئی بات نہیں لڑنا سوال کر ازا کون جواب سنو جاگرے ہو ہزور دے دربارے چک بندہ آرز کردہ میری اممہ فوت ہو گئیا کھا میں چانا اپنی ماں دے سالے شواب باگ دے کو دکھنا حضور کرمایا کون خودوا دے جیڑا بندہ پانی پیدا جائے گا آتی ریمان سواب پڑدا جائے گا پانی زندہ پیوے گا سواب ہزور دے در سو اچھا کچھ بندے پھر ساڈے دیکھنا ایک گل ہے کچھ حد تک ٹھیک ہے چور صاحب خان صاحب مول صاحب چکر پکا لیندے ہو تریجے چالیس میں تھے چور صاحب تو بھی آجا خان صاحب آجاؤ ملک صاحب آجاؤ سارے بائک کے پھڑکا پھڑکو کے ہو جاندے ہو اے کتھے لکھے غریبا نو کھواؤ غریبا حسان کے لیے اے سونی جالنے کینو کھواؤ اللہ حضرت نے فتاوہ رضویہ شریف فرمایا ہے بقیدہ طور تے جیڑا بندہ کسے کل تے سوئم تے سالے سواب تے خان پین لئی جاوے او دا دل سیاہ ہو جائے اے کئی بندے میں بیکھے انہیں بد نصیب ہوندے ہیں عید کی چاست نہیں آئی چور صاحب دے کھولا دے آجا کئی دیکھوں کھولا ہے نا اینج نا کیتا کرو اللہ تفیق دے اے ہون کئی جگہ تو تب بیکھی دے خوشی بھی ہوندی یہ اے رواج اچھا کہ جیڑا بندہ آنڈا ہے علی فافرچ اپنا او پھڑی پھر داندے فروض تاکہ چلو اے اچھا ہے آن اللہ بندہ تنسی بیکھو نا شادیاں چاہیے ایک دو جیدہ سپورٹ کرنے ہیں اگر مرن تو بادری ایسی مرن والے جیڑا بندہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے اصلا اگر جا کے انہوں لفافہ دے دیئے مدد کر دیئے تو کوئی حرج نہیں اچھا رواج ہے لیکن چلو کوئی نے کوئی شہر لائے جائیے اچھا مزاجنجی ہوں دے نا جیڑا بندہ کھامر دی نہیں اتنا لگے سیاہ قلب سیاہ ہو جائے گا لیکن ہونے دا سو اصلا کئی وری میں پوچھے ہونا دوستان میں کہاں مسئلہ حل کرنا چاہیے سو نہیں گل کیتی ہے تو ساں غریبہ نو کھواؤ ایک جواب میں اکسانو بھی دیوہا کے کہہ را میں کہاں جدو کوئی ساڑے ہاں کوئی عزیز فوت ہوئی ہے تے او دا روٹی پکائیے پہ روٹی پکائیے ہی نا کھانا پکائیے ہی نا بے ٹھیک ہے یا پکائیے تے غریبہ نو اکھے جی ہاں اچھا میں کہاں غریبہ نو کھواؤ دیجئے جیڑا سڑا مہمان میاں والی چوابے بکھر چوابے اچھا پورک دو چار پریالے شہران دے نا لائے لہو میں نو جو نہیں آرہا میں کہاں جیڑا ادھرو آبے مثلا سو بندہ آیا سو ویچو اگر پجاہ بندہ بار ہوں آیا اس دلے چو جتے جتو آن دا دہل سفر آئی میں کہاں مشورہ دے تو آن دے گھر لے کے آجائی اس واسطے اے شرط نہ لاؤ اے ضرور دسو کے سادگی نہ لکرو اور بیجا اصراف نہ لاؤ حضور نے فرمایا کھواؤ خدوا اے کی تے نہیں آکے بندہ کھڑا کر دیں بھی کھواؤے تو پہلے پوچھے اے تو غریبے کے امیر غریبے تو ایک پانی پی چل نہیں تسپین مار ایسا نہیں دوجی حدیث حضور دیبار گاویچ ایک صاحبی عرض کر دیا کہ میں مات مانو کچھ بھیجا بینو پہنچے گا حضور فرمایا اگر ایمان نہ لگی ہے پھر میں تو انہوں گواہ بنا کے نامی خراب نامی باغ میں اپڑی اپنا دے ہشال شواب لئی ونفقر نام اور باغ چپھال لے پھال زدہ کھائے گا سواب مردن پھونچے گا انہوں سمجھے گی پانی تے پھال کیوں رکھنے ہیں یہ علامت ہے اس بات لیکن جو بھی کرو اسحال سواب اللہی پہنچ دا پھر سنو بے جا اسراف نہ کرو ناجائز نہ آکھو لوگانو آکھو کم تو کم چیز کرو ہاں اسحال سواب دی بہترین صورتیں ہیں مسجد بناو مدرسہ بناو یتیم بچی دی رخشتی دے تمام کرو یتیمان بچیاں دی تعلیم دا بندو بست کرو غریبان دی مدد کرو یہ ساریاں چیزاں موجودنے ایمان دا تصورے گئے مرن تو بعد دعا بنگو بلکہ میں آخری گل تو انہوں سناونا دلچسپ ساڑے دوست میں ساڑے جمعیت علمہ پاکستان دے پنجاب دے اور شکری جنرل بھی رہنے کاری زبار بہادر صاحب سے انہوں دی والدہ صاحب آفوت ہوئی ہے تے حافظ صعید صاحب جماعت الدعوی دے جلے سربراہ انہوں فون کی طب میں آنا ہے اسحال سواب میں انہوں دی فاتح واسطے مطلب افسوس کرنا ہے اچھا وہ تشریف لیا ہے حافظ صحید صاحب اپنا کاری صاحب نے فون کی تا مہنوی انہوں نے کہا جی انہوں نے اپنا اللہ پروفیسر صاحب آ رہا ہے پروفیسر صاحب تشریف لیا ہے سنے یا نا پروفیسر صاحب بڑے بڑے نا انہوں دا اہل حدیث مکتب ایک بہت بڑا نا ہے اے اوہ انج کر کے بیٹھے سن حافظ صاحب حافظ صاحب کہنے لگے کاری صاحب بڑا افسوس ہوئے اللہ پاک انہوں دی مغفرت فرماوے انہوں دے درجات بلندی عطا فرمایتے پہلے توانوں انہوں دی دواما دی لوڑائی انہوں پہلے 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 تو انہوں دی لوڑے دی لوڑے دی انہوں دی لوڑے دی میں ہف صاحب نوکہ میں ہف صاحب اصلا بھی ایو گال کرنے اکی کی میں میں کہ جب آپ صرف فرق ہوں دے تو اسے ہاتھ پٹھے رکھ کے کی دیئے اصلا صرف دے رکھے ہف صاحب ہف صاحب ہے اصلا بھی گال کرنے ہاتھ آپ سب کر رہے ہیں اصلا بھی گال کریں اصلا بھی گال کریں سلام اللہ